بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبق حضرت جنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پڑھا اس کے معاصل پر مفتگو ہوئی کل کے کلاس میں ہم نے تشریح کے حوالے سے مفتگو کی تھی جو سوال نمبر دین تھا تو اسی سبق کے حوالے سے سوال نمبر پانچ آپ کے پیٹر میں سوال نمبر پانچ متوجہ زہر اثبات میں سے کسی ایک کا حلاثہ لکھیں دو سبق دیئے ہوئے ہوئے آپ نے ان میں سے ایک سبق کا حلاثہ تحریر درنے نہ رہی جو حلاثہ کیا ہے؟ حلاثہ کس طرح تحریر کیا جاتا ہے؟ کون سی باتیں ہیں جن کا ہم لوگوں نے حلاثہ میں خیال رکھنا ہوتا ہے ان سبق پہ آئی سے رہ سے بیت ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ اس کلاس کو واہو دیکھیں گے اور اپنے پاس نوٹس بنانیں گے تو چلتے ہیں سوال نمبر پانچ کی طرف سوال نمبر پانچ ہے جی خلاسہ سب سے پہلے کوئی بھی عنوان دیا ہوتا ہے سوال کے طور پر خلاسہ دیکھتی سبق ہجرت نفی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نفی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے آپ نے جب اپنی مال چیٹے یہ سوال کھل کرنا ہے تو آپ نے ایک صورت اچھی پریزنٹیشن دیتے ہوئے سب سے پہلے لکھ میں یہ سبق کا عنوان سبق کا عنوان جیسے کہ میں نے لکھ دیا ہجرت نفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس کے بعد مصنف قطاع فرمانے آنے ہیں مصنف کا نام حیری موطانا شبلی نامانی اچھا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خلاصہ میں آپ نے سمپل مصنف کے طرف میں ان کا نام لکھنا ہے تفصیل لکھنی اس طرح کے تشریف میں دو تین سکول پر ہم مصنف کے حوالے سے مضبوع کرتے ہیں مصنف کے بارے میں بتاتے ہیں تو خلاصہ میں آپ نے مصنف کی تفصیل نہیں لکھنی بلکہ صرف آپ نے لکھنے ہیں مصنف کا نام جس سبق میں سے بھی خلاصہ آیا ہے اس کے جو بھی مصنف ہیں آپ نے او کا نام لکھ دینا ہے مصنف کا نام لکھ دیا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ماخص اس سبق کا ماخص کیا ہے ماخص کیا ہے سیرت تن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا سنف کیا ہے سنف کیا ہے سنف کیا ہے سیرت نکاری سنف کیا ہے سیرت نکاری نکاری یہ آپ پہلے لکھنے کے حوالہ وطن کی سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے حوالہ وطن کی ہیڈنگ نہیں ہے سبق قرمان مصنف کا نام ماخص سنف یہ لکھنے کے بعد آپ نے خلاصہ شروع کرنا ہے اچھا اب خلاصہ شروع کرنے میں جن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے جو باتیں نہائے ضروری ہیں وہ میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں سب سے پہلے خلاصہ لکھنے کے لئے جو سب سے پہلا عمل ہے کہ آپ نے سبق کا مقالعہ بہت اچھے طریقے سے دیا ہوں اچھے طریقے سے جب آپ سبق پڑھیں گے اچھے طریقے سے جب آپ سبق پڑھیں گے ممبر سے پہلے ہاتھ سبق کو جب آپ تیار کر رہے ہو تو دو تین دفع پڑھیں پورے سبق پڑھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو آپ کو خلاصہ لکھنے میں آسانی ہوگی دوسرا جو کسیروں نے نکھا بھی سوال آتے ہیں ان کے بارے میں کیا کوئی اگرام فیصل ہو جائے گا تیسرا کوسٹین آنسر سوال جب آپ پہ آپ برور حاصل ہوگا جو مطالعہ پڑھیں یہ بہت ضروری ہے آپ سبق پڑھیں جیسا کہ حضرت نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس پورے سبق کو تیچار دفع پڑھیں تو ایک سکیچ بن جاتا ہے آپ کے مائن میں پھر آپ خلاصہ لکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں خلاصہ لکھنے کی جو سب سے پہلی ضروری قدائق ہے وہ ہے مطالعہ کہ سبق کا مطالعہ اچھا مگر آپ مطالعہ اچھا نہیں ہوگا یا آپ نے ڈڑا لگایا کوئی اپس سمجھا نہیں ہوگا تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے اچھا دوسرے ہی تردیم یہ سب سے ضروری بات کہ آپ کو سبق آپ نے پڑا ہوا ہے آپ کو یاد ہے آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے تردیم کا خاص یاد رکھنا ہے چونکہ آپ مصنف کی اقاسی کا لگی ہیں مصنف میں جو کچھ لکھا ہے آپ اس کو اپنی الفاظ میں بیان کر رہی ہیں تو تردیم کا خیال ضرور رکھیں تردیم اگر آپ بہترین رکھیں گے تردیم اگر آپ شروع سے اس طرح ہے مثال کے طور پر حضرت تبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق ہے تو اس وقت دعوتِ حق کے جواب میں پھر کفار کا جسازشی کرنا پھر حضرت علی رفی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو پھر حضور کروانا مانا اس طرح آپ مکمل سبق میں تردیم کا خاص خیال کریں گے دو پوائنٹس میں نے بتائے تیسری ہے غیر ضروری گفتگو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے خلاصہ میں غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی بلکہ ٹو دو پوائنٹ کرنا ہے ٹو دو پوائنٹ بات کرنی ہے کہ جو مصنف بیان کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے اپنے الفاظ میں مختصر کر لینا ہے خلاصہ ہمیشہ ایک دہائی ہوتا ہے کسی بھی سبق کا ایک دہائی حصہ یعنی جو سبق ہے اس کو آپ مختصر الفاظ میں لکھیں گے اور جامعہ الفاظ میں لکھیں گے اچھا آپ اس کے بعد یہ اہمی باتیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غیر ضروری گفتگو سے پرہیس کرنا ہے بلکل اسی طرح جو اہم باتیں ہیں وہ آپ نے ضرور اس پر کوٹ کرنی ہے لکھنی ہے اچھا اس کے بعد یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے بڑا اہم پوچھے کنٹیوجن کا شہار ہوتے ہیں اور وہ یہ غنی قومت کر دیتے ہیں خلاصہ میں کبھی بھی آپ نے خلاصہ میں کبھی بھی آپ نے سرگیاں نہیں تھیں سرگیاں یعنی ایڈکس بس بچے کیا کرتے ہیں کہ اب جس طرح حضرت نفیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عوالے سے میں بات کروں تو حضور کی دعوتِ حق کفار کا رد عمل حضور کا مدینہ سربا کی تو یہ کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہینڈکس بنا کرتے ہیں تو آپ نے ان ہینڈکس سے صلاف کرنا ہے ہینڈکس بنا کے لکھیں کہ تو آپ کو نمبر نہیں ملیں ہینڈکس بنا کے نمبر نہیں ملیں بلکہ آپ نے اس کو ترتیب میں پیرگراف کی صورت میں لکھنا ہے کس طرح لکھنا ہے بھی پیرگراف کی شکل میں تو چھ سات یا آٹھ ہائنس پہ ایک پیرگراف آپ بنائیں خوبصورت لکھیں اچھا اس کے بعد ہے جی چھتی بات کہ اپنے الفاظ میں لکھیں خلاص ہمیشہ اپنے الفاظ میں بیان کریں یہ بات آپ نجات رکھنی ہے کہ آپ مصنف نہیں ہیں جس نے سبق لکھا ہے بلکہ آپ مصنف کی لکھی ہوئی بار کی اکاسی کر رہے ہیں مصنف کی لکھی ہوئی بات کی آپ کاسی کر رہے ہیں آپ مصنف کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں تو اس میں اپنے الفاظ میں لکھیں اور غیرگرنی گفتگو سے اجتناب کریں جو بات بیان ہوئی ہے مصنف کی طرح سے سمپل وہی ہیں اچھا آپ اس کے بعد جس طرح کے یہ بات میں آپ کو دلال تشریف نمی دن بہت طالبیں ایک بڑی کومن پسٹیک کرتے ہیں کہ وہ تشریف کی طرح لکھتے ہیں جبکہ خلاصہ اور تشریف میں بہت فرق ہے تشریف آپ نے بات کو پھیلانا ہوتا ہے موضوع کے اندر رہ کر بات کو آپ نے غصت دینی ہے جبکہ خلاصہ میں آپ ایسا نہیں کر سکتے خلاصہ میں آپ پھری لکھیں گے جو مصنف نے بتایا ہے جبکہ تشریف میں آپ کوئی بھی اشار لکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی مکولہ لکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی احادیث جہاں قرآنی آیت کا تشریف میں لکھ سکتے ہیں جبکہ آپ نے اس میں خلاصہ میں ایسا نہیں کرتا یہاں تک بات سکتے ہیں بچے اچھا اس کے بعد پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے آئے یہ بات میں آپ سے پہلے بھی حج کی ہے کہ ساتھ آٹھ آئیز جائی پیراگراف بنایں اس سبت کو آپ اس ترہ پڑھیں جب ہوتا لے کرنی تو یہاں پیسٹ اپنا ہے کہ جب میں اس کے لیے کلاسے لکھوں گا تو یہ یہ ضروری چیزیں جو میں نے اس میں اینڈ کرنی ہیں اور میں نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے نہ کہ میں نے مسلم کو بہتاپی کرنا ہے نہ میں گفتگو کو تعالیٰ دنی ہے نہ کچھ جو اہم اور ضروری باتیں ہیں اہم اور ضروری گفتگو ہے اس سے اجتناب کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ان سارے پوائنٹس پر متنظر کرتے ہوئے آپ ایک اچھا بدا ساتھ لکھ سکتے ہیں اچھا میں نے یہاں پر بتایا ایک تہائی حصہ ہونا چاہیئے آپ کے سمجھا تو یہ جو آپ پر پانچ نمبر کا سوال ہے اس میں سے ایک نمبر آپ کے پہلے ہی سکھا ہوتا ہے حالے مدد کا سبقہ موسیق کا نام محفظ اور سن کا اور باقی جو چار نمبر ہیں وہ آپ کے کلاسے کے ہوں گے تو آج کی کلاس میں ہم نے محفظ کے حوالے سے پڑھا تشریح کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا سوال جو آپ میں بھی بیس ہوئی تو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آتا ہے تو پلیس کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ دے گئے جائے گا کل تک کے لیے اجازت دیں گے اللہ آپ کا آمیوں ناصر ہوشی دیا ہم نے کلاس şu محفظ کلاس ہن έ็ پوچھانا بعد